ہیلتھ فیڈ کی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اس کے علاوہ بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ ہماری آنے والی تمام نئی ویڈیوز کے حوالے سے باخبر رہ سکیں السلام علیکم میں ہوں آپ کی ہوسٹ اروج فاطمہ اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ فیڈ آج کل بہت سے لوگ سانسوں کی بدبو کی وجہ سے بہت پریشان ہیں یہ مسئلہ شرمندگی اور پریشانی دونوں کا ہی باعث بنتا ہے موہ سے بدبو آنے کی بہت سارے وجوہات ہو سکتی ہیں جیسے کہ اگر آپ اپنے موہ کی صفائی کا خیال نہیں رکھتے یا پھر زیادہ میڈیسنز کا استعمال کرتے ہیں یا پھر آپ کے دانتوں میں کوئی بیماری ہے یا پھر آپ دانت صحیح طرح صاف نہیں کرتے لیکن ان سب وجوہات میں سے اگر آپ اپنے دانتوں کی صفائی کا خیال نہیں رکھتے تو وہاں پر بیکٹیریا جمع ہو جاتے ہیں جن کی وجہ سے آپ کی سانسوں میں بدبو پیدا ہوتی ہے اچھی اورل ہیلتھ کے لئے اپنی بریتھ کو بھی ہیلتھی رکھنا بہت ضروری ہے اس کے علاوہ میڈے کی کمزوری یا پھر خوراک کا صحیح طرح حضم نہ ہونا بھی موہ کی بدبو جو ایسے مسائل کو جنم دیتا ہے زیادہ تر لوگ کھانا کھانے کے بعد اپنے دانتوں کو اچھی طرح صاف نہیں کرتے جس سے کہ خوراک کے سرات ان کے دانتوں میں باقی رہ جاتے ہیں اور اسی وجہ سے ان کے موہ سے بدبو آنے لگتی ہے اور ساتھ ہی اگر آپ ماؤتھ واش کا زیادہ استعمال کرتے ہیں تب بھی آپ میں بیٹ بریتھ کا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے آپ کو چاہیے کہ اپنی سانسوں میں تازگی کو برقرار رکھنے کے لئے آپ پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں کیونکہ پانی آپ کی بریتھنگ کو فریش رکھتا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو کچھ ایسی ریمڈیز کے بارے میں بتاؤں گی جن کی مدد سے آپ بہ آسانی اپنے موہ اور سانسوں کی بدبو سے نجات حاصل کر سکتے ہیں فینل سیڈز یعنی کے سانف دوستوں سانف بہترین ماؤتھ فریشنرز کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں یہ بیٹ بریتھ کو کنٹرول کرنے کے لئے بہت زیادہ اثر دار ہوتے ہیں کیونکہ ان کے اندر کچھ انٹی مائکروبیل پراؤپرٹیز موجود ہوتی ہیں اور یہ پراؤپرٹیز سانسوں میں پیدا ہونے والے بدبو کی وجہ بننے والے بیکٹیریا کو کل کرتی ہیں تو سانف سے بینفیٹ حاصل کرنے کے لئے آپ کم سے کم ایک چمچ سانف کو اپنے موہ میں دس نڈ تک رکھ کر اچھی طرح چبائیں ایسا کرنے سے آپ کے دانتوں میں سے تمام تن بیکٹیریا باہر نکلنا شروع ہو جائے گا نمبر ٹو بیکنگ سوڈا بیکنگ سوڈا سانسوں اور موہ کی بدبو سے نجات دلانے کے لئے ایک بہت اچھے سالیوشن کے طور پر کام آتا ہے اس کے علاوہ یہ ایسڈک لیول کو بھی کنٹرول کرتا ہے جس سے کہ بیٹ بریت کا مسئلہ بھی پیدا نہیں ہو پاتا ہے ساتھ ہی یہ بیٹ بریت کو پیدا کرنے والے بیکٹیریا کو بھی کل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے لیمن جوس یعنی کے لیمو کا رس لیمن کا استعمال دانتوں کے مسائل سے نجات حاصل کرنے کے لئے پرانے وقتوں سے ہی کیا جاتا رہا ہے کیونکہ لیمو میں ایسی ایسڈز موجود ہوتے ہیں چونکہ دانتوں میں پیدا ہونے والے بیکٹیریا کو جر سے ختم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اسی وجہ سے لیمن آپ کو بیٹ بریت سے نجات حاصل کرنے میں مدد دیتا ہے اسی لئے آپ ڈائریکٹلی لیمو کو اپنے دانتوں پر اپلائے کر سکتے ہیں کم سے کم چار سے پانچ منٹ تک اپنے دانتوں کو اس سے صاف کرنے کے بعد اپنے موں کو واش کر لیجئے ایسا کرنے سے بیٹ بریت کے مسئلے میں کمال کے نتائج دیکھنے کو ملتے ہیں اب بات کرتے ہیں کلوفز یعنی کے لونگ کی لونگ آپ کی سانسوں کو فریش کرنے کے لئے کافی مفید ثابت ہوتے ہیں اور لونگ انٹی بیکٹیریل پرپرٹیز کا سب سے زیادہ بہترین سورس ہیں اس لئے یہ بھی آپ کو بیٹ بریت سے نجات دلانے کے لئے کافی زیادہ اثردار ہوتے ہیں کئی بار دانتوں میں صفائی کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے بیکٹیریل کی گروت کافی زیادہ حد تک بڑھ جاتی ہے تو دوستوں امید کرتی ہوں آج کی یہ ٹپس آپ کے لئے ہیلپ فل ثابت ہوں گی اور آپ اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں گے اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ہمیں اسے ضرور آگاہ کیجئے اور مجھے میری اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے خدا حافظ